بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا موضوع ہے فرمان نمبر اٹھتیس امیر کائنات مالک موجودات علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے ساری مخلوق کا حساب لینا ہے دوستو جیسا کہ میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ ساری مخلوق کا حساب پاک خاندان علیہ السلام نے لینا ہے اور ان سب کی طرف سے ممبر عدل کا مالک جنہیں قرار دیا گیا ہے وہ ہمارے شہنشاہ زمانہ اجلاللہ فرج و شریف ہی ہیں اور ان کے انتقام لینے کو اللہ جلاللہ کا حساب لینا کہا گیا ہے اگر ہم اس نظریہ حساب کو سمجھ لیں اور اس پر کلی طور پر ایمان لے آئیں تو ہمارے لا تعداد مسائل حل ہو جاتے ہیں اور لا تعداد برائیوں سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے کیونکہ جس انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اس سے کوئی حساب لینے والا موجود ہے اور اسے اس کے سامنے حساب دینا پڑے گا یعنی جملہ عامال کی باز پرس ہوگی کہ تم نے کیا کہا کیا سنا کیا کمایا کیسے کمایا کہاں خرچ کیا کیوں خرچ کیا کیا کھایا کس لیے کھایا کیا پہنا یہ سارے سوالات ہیں اگر ہم ان سوالات کے بارے میں یہی سوچ لیں کوئی غیر اخلاقی کام نہیں کر سکیں گے جیسا کہ اکثر گورنمنٹ ملازمین صرف آڈٹ کے ڈر سے گھپلے نہیں کرتے اسی طرح ہمارے اندر بھی مالک کا خوف پیدا ہو جائے گا اور ہم کوئی غلط کام نہیں کر سکیں گے لیکن ہمارا رویہ یہ بتاتا ہے کہ ہم اس بات پر بالکل یقین نہیں رکھتے کہ ہم سے بھی کوئی باز پرس ہونا ہے یا ہم سے بھی کوئی حساب لیا جانا ہے یا ہم نے بھی کسی ذات کے سامنے کل پیش ہونا ہے کیونکہ جب کوئی بات یقین کی حد تک ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے تو انسان کا عمل خود بخود اس کے مطابق ڈھل جاتا ہے مثلا ہمیں یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے اس لئے کوئی بھی باشعور انسان امدن آگ کو چھونے کی جرت نہیں کر سکتا ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ سامپ ایک موزی جانور ہے انسان کو کاٹتا ہے تو موت واقع ہو سکتی ہے اس لئے ہم سامپ کے نزدیک نہیں جاتے حد تل وساہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس کے عزا دینے پر ہمیں یقین ہے اس موقع پر صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ وہ پاک ذات ہر مومن اور ہر مسلمان کے دل کو یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں آمال سالے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم کل پاک بارگاہ عزدی میں پیش ہو کر سرخ روح ہو سکیں اور عبدی شرمندگی سے مالک ذات آمین یا رب العالمین